جانتے ہیں کہنے کا تو صبر ایک بہت ہی چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے معنی صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو صبر کر رہا ہے ہم لوگ آپس میں تو یہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صبر کرو لیکن جب صبر کرنے کو آتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے زیادہ مشکل وقت لگ رہا ہوتا ہے جب ہمارا دل درد سے پھٹ رہا ہو جب ناچا کر بھی ہمیں اپنی کی گئیں دعاوں کا شدت سے انتظار ہو اور بس یہ لگ رہا ہو کہ بس جلدی سے اللہ میری یہ دعا قبول کر دے آ جلدی سے یہ چیز مجھے مل جائے اس وقت ہمارے لئے صبر کا لفظ بہت بھاری لگتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا دل چیخ چیخ کر صرف یہ فریاد کرتا ہے کہ آ اللہ میں اور کتنا صبر کروں تو میری پکار کیوں نہیں سنتا کیا میں اتنا برا ہوں کہ تو میری پکار کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا آ اللہ ہوئی تو جواب دے آ اللہ کچھ تو کر اور اسی وقت شیطان موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم اتنی عبادات کر رہے ہو اتنی دعائیں مان رہے ہو تمہارا اللہ تو تمہیں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا اور ہم اسے سوچ میں نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا قرآن پڑھنا سب چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں بلکہ یہی پر ہم بہت غلط کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ تم کب اور کن حالات دکھ درد سے گزر رہے ہو اللہ آزمائش بھی اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اللہ سے جڑے رہو کیونکہ اللہ کو تمہارا ماننا اتنا پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندے سے ملاقات کا تسلسل نہ ٹوپے اللہ ایسے ہی تھوڑی اپنے بندوں کو تنہا چھوڑتا ہے اگر اللہ کو ایسے ہی تمہیں تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ قرآن میں یہ کیوں کہتا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں صبر کا مطلب دعاوں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں بلکہ اپنی دعاؤں پر ڈٹ جانا ہے اور جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوگا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد لیا کرو صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے صبر کیا ہے کوئی خاموشی کوئی شکو نہیں اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے رب کو بہتر پتا ہے یقیناً اس میں میرے لئے بہت بھلایاں ہوں گی صبر کب آتا ہے اللہ پاک قرب بڑھنے پر یقین ہونے پر جس کو یقین آ جائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں دوکتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ کے فیصلوں کو کبول نہیں کرتے سو ٹوٹ جاتے ہیں اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو کبول کرنا سیکھی اور زندگی کو خوبصورت بنائیں موسیقی موسیقی